بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طالب علم نے جب مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہے ہاں مگر تیخانے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم اور اساتذہ نماز پڑھنے بھی ہیں یا نہیں تیخانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے وسط میں ایک پھٹی پرانی چٹائی تو بچھی ہوئی ہے مگر کمرہ صفائی سے محروم اور کاٹ کبار اور غردوں گبار سے اٹا ہوا ہے جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادنا ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا کیا تم یہاں نماز پڑھو گے ملازم نے جواب دیا ہاں اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے طالب علم نے ملازم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا مگر میں یہاں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا اور اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والی مناسب سی جگہ کی تلاش میں چل پڑا اور پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر کے نہایت ہی عجیب حرکت کر ڈالی اس نے بلند آواز سے اعزان کہی پہلے تو سب لوگ اس عجیب اور غریب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے پھر انہوں نے ہسنا اور کہہ کہہ لگانا شروع کر دیئے انگلیاں اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل اور اجڑ شمار کرنے لگے مگر یہ طالب علم تھا کہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اعزان پوری کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھ گیا اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی اس کے نماز میں مہویے سے تو ایسا دکھائی دے رہا تھا گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے دوسرے دن پھر اس وقت آ کر اس نے اسی طرح سے اعزان دی بلند آواز سے اور خود ہی اقامت کہی اور پھر خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی اور اس کے بعد تو یہ معمول ہی بن گیا ایک دن دو دن تین چار دن اور اس طرح سے دن گزرتے گئے وہی صورتحال پھر کہکے لگانے والے لوگوں کے لیے اس طالبیلم کا یہ دیوانہ پن کوئی نئی چیز نہ رہی اور آہستہ آہستہ کہکوں کی آواز بھی کم سے کم ہوتی گئی اس کے بعد پہلی تبدیلی کی ابتدا ہوئی نیچے تیہ خانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے ہمت کر کے باہر اس جگہ پر اس طالبیلم کی اقتداء میں نماز پڑھ ڈالی ایک ہفتے کے بعد یہاں نماز پڑھنے والے چار لوگ ہو چکے تھے اگلے دن ایک استاد بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا یہ بات پھیلتے پھیلتے ہی انیورسٹی کے چاروں کونوں میں پہنچ گئی پھر ایک دن یونیورسٹی کے چانسلر نے اس طالبیلم کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے میار سے میل نہیں کھاتی اور نہ ہی یہ کوئی معذب منظر دکھائی دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی ہال کے بیچو بیچ کھڑے ہو کر آزانیں دو یا جماعت کراؤ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہاں اس یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی صاف ستری مسجد بنوا دوں جہاں پر جس کا جیس چاہے وہ نماز کے وقت جا کر نماز ادا کر لے اور اس طرح مصر کی ایک ایگری کلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑی اور یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں باقی کی یونیورسٹیوں کے طلبہ کی بھی غیرت ایمانی جاگ اٹھی اور ایگری کلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے اپنے ہاں مسجدوں کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی اس طلبہ علم نے ایک مصبت مقصد کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور پھر اس مصبت مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم الشان نکلے اور آج دن تک کہ قوائی طلبہ علم زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے مصر کی یونیورسٹیوں میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیا جانے کی عوض عجر و ثواب کو حق دار ہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح عجر پاتا رہے گا اس طلبہ علم نے اپنی زندگی میں کار خیر نیک عمال میں اضافہ کیا کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کون سا اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارا عصر و رسوک ہمارے گرد و نوا کے ماحول پر نظر آئے ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہا کریں حقوں سے تک کہنے اور کرنے میں کیسی مروت اور کیسا شرمانہ بس مقاسد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی مدد و نصرک کی دعا مانگتے رہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں موجود ہوں کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے عجر اور جس نے رہتی دنیا تک اس نیکی پر عمل کیا اس کے لیے اور نیکی شروع کرنے والے کو بھی ویسا ہی عجر ملتا رہے گا لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کمی نہیں ہے بس ان کے اندر احساس جگانا پڑتا ہے اپنے اچھے عمل کے ذریعے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے